ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے آپ کی ہماری زندگی میں ایکسیپٹ کرنا میرے اس کے اوپر ایک آرٹیکل ہے ایکسیپٹ ٹو ایڈریس آرٹیکل کس چیز کے اوپر ہے ایکسیپٹ ٹو ایڈریس آپ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے خراب ہونے کو ایکسیپٹ کریں بات پہنچ رہی ہے آپ اگر اس کے خراب یعنی برائی کے وجود کو جب آپ تسلیم کریں گے تو آپ درست اقدامات کے لئے کوشش کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے وجود سے انکار کر دیں گے تو پھر آپ درست اقدامات کے طرف نہیں جاتے ہیں اور جو مان لیتے ہیں جو کیا کرتے ہیں وہ مان رکھتے ہیں جو مان لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور جو مان نہیں رکھتے سمجھ لیجئے کہ وہ مان بھی نہیں رہے مات پہنچ رہی ہے تو آپ ٹریننگ کے لئے تشریف لائیں گے تو ٹریننگ کو اگر مانیں گے کہ آپ کے زندگی میں تبدیلی کا سبب بنے گی تو آپ مان رکھیں گے اسی طرح سوفے پر بیٹھ کر کسی کے لئے تین دفعہ قبول ہے کہہ دینا اور بات اس کو مان لینا اور بات جو اس رشتے کو مان لیتے ہیں وہ اس رشتے کا مان رکھتے ہیں جو اس رشتے کو مانتے نہیں ہے وہ اس رشتے کا مان نہیں رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگریمنٹس ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے ساتھ وہ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی تو قبول ہے ہوتا ہے ایکسپٹ کرتے آپ اس کو اور جب آپ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا مان رکھنا ہوتا ہے بھرم رکھنا ہوتا ہے اور مان رکھنا کیا ہوتا ہے بھرم رکھنا ہمارے رشتے جب بے بھرمی کا شکار ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مان نہیں رکھا جا رہا ہوتا وہ بے امانی کی طرف جا رہے ہو بے بھرمی کی طرف جا رہا ہے تو پھر اسی لئے زندگیوں میں امن نہیں ہوتا ہے تو آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کسی چیز کو مانیں گے نہیں آپ اس کا مان نہیں رکھ سکتے اور اگر آپ کسی چیز کا مان رکھ رہے ہیں تو مان لیجئے کہ آپ اس کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں Am I clear? Accept to address مثال کے طور پر آپ کے پڑھنے والے بچے کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہے باقی معاملات کی طرف زیادہ ہے تو مان لے کے ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ پھیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں گے یہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں لوگوں کو کوئی ہوشی نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے نہ والدین یہ کرتے نہ وہ یہ کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا آپ اس وقت خود سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں خود سے علج رہے ہوتے ہیں اور جو مان لیتے ہیں وہ کبھی خود سے علجتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پاس ایک کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سلجھانے کا کام تو خدا آپ کو اور ہمیں سلجھنے اور سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اور اس کے لئے کرنا کیا ہے اس لئے ماننا ہے کہ ہم نے مان رکھنا ہے